یہ کہانی ایک ایسی فیملی کی ہے جو کہ اپنی رہنے کے لیے گھر ٹونٹ رہے تھے مگر بہت زیادہ ٹونٹنے کے بعد انہیں جو گھر ملتا ہے وہ بھوتیا گھر ہوتا ہے جو فیملی وہاں پر رہنے آئی تھی وہ دو ہسپنڈ وائف اور ان کے دو بیٹے تھے ان کے ایک بیٹے کا نام کیون ہوتا ہے اور کیون کے لیے اس طرح سے بار بار گھر بدلنا اور اس میں ایڈجسٹ ہونا بہت زیادہ مشکل تھا اس وجہ سے وہ بہت سیٹ رہا کرتا تھا مگر کیون کا بھائی اپنے بابا کی طرح بہت زیادہ لائف لی تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیون ایک رات کو جب سو رہا تھا تو اچانک سے اس کو آوازیں سنائی دینے لگ جاتی ہیں وہ اس طرف جب ٹارچ آن کر کے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹور روم میں تھنڈ ہو گئی تھی اچانک سے کیون کو وہاں پر ایک بھوت نظر آتا ہے وہ پہلے تو اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے مگر اس کی عجیب عجیب حرکتیں دیکھ کر کیون کو ہسی آ جاتی ہے کیون کو ہستہ دیکھ کر وہ بھوت اچانک سے گائب ہو جاتا ہے کیون نے اس آتما کی ویڈیو بنا لی تھی اور اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن کیون جب سکول جاتا ہے تو اس کے ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام جوئے تھا جوئے اس کے گھر کے پاس ہی رہا کرتی تھی اسی طرح وہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اب جب جوئے کیون کو اپنے ساتھ جانے کا کہتی ہے تو کیون کہتا ہے کہ نہیں اسے گھر جا کر پڑھائی کرنی ہے تو کیون وہاں سے جلا جاتا ہے کیون جب گھر آتا ہے تو وہ سیتا اسے سٹور روم میں جاتا ہے اور پھر سے اس آتما کو بلانا شروع کر دیتا ہے وہ بھوت پھر سے کیون کو ڈرانا شروع کر دیتا ہے مگر کیون کہتا ہے کہ تم اس طرح سے مر دھراؤ کیونکہ میں تمہارے ڈرانے سے ڈر ہی نہیں رہا ہوں اب کیون کی نظر اس بھوت کی شرٹ پر پڑتی ہے جس پر کوئی نام لکھا ہوا تھا یہ آتما نہ ہی اب بول سکتی تھی اور نہ ہی اس کو اپنے بارے میں کچھ یاد تھا مگر کیون اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کیون اس آتما کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بھی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں کیون کا بھائی وہاں پر آ جاتا ہے چونکہ کیون کا بھائی اس کو صبح سکول چھوڑنے نہیں گیا تھا اس لئے اس کی مدد نے سزا کے طور پر اس کا موبائل اس سے چھین لیا تھا اب کیون کا بھائی اس سے اپنا موبائل چھین نہیں آیا تھا مگر اسی میں ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیون کا بھائی اور اس کے فادر وہی بھوت کی پہلی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جو کیون نے بنائی تھی اب وہ دونوں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا کہتے ہیں اور کیون ان کی بات مان جاتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتا ہے دیکھتے دیکھتے اس ویڈیو پر بہت سارے ویوز آنے لگ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیون کے فادر ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ بات وہ اپنی مدر کو نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ اس کو دیکھ کر ڈر جائیں گی مگر اس ویڈیو پر ویوز دیکھ کر یہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو ایک ڈاکٹر بھی دیکھ لیتی ہیں مگر سب کی طرح وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جھوٹ ہی کہہ رہے ہیں مگر اب کیون کے فادر سب کو یہ یقین دلانے کے لیے پھر سے کیون کو اس جگہ لے کر جاتے ہیں اور بھوت کو بلانا شروع کر دیتے ہیں اپنے فادر اور بھائی کے کہنے پر کیون گانا گا کر اور اس بھوت کو بلانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر جب وہ گانا گاتا ہے تو بھوت بھی وہاں پر آ جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی کیون کی مدر بھی وہاں پر آ جاتی ہیں اس ویڈیو کے بارے میں انہیں پتا چل چکا تھا وہ اس بارے میں ان سے لڑائی کرتی ہیں مگر جب ان کی نظر اس بھوت پر پڑتی ہے تو اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور چلانا شروع کر دیتی ہیں یہ دیکھ کر وہ بھوت بھی چلاتا ہے اور جلتی سے پھر دیوار کے اندر چلا جاتا ہے کیون کے فادر اس سب کی ویڈیو بنا چکے تھے اب وہ پھر سے شوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر جنہوں نے پہلی ویڈیو دیکھی تھی وہ یہ والی ویڈیو بھی دیکھ لیتی ہیں اور اب کی بار انہیں اس بات پر یقین آ جاتا ہے تو وہ اس کمپنی کے پاس جاتے ہیں جو کہ بھوت پکڑنے کا کام کرتی تھی ڈاکٹر انہیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک بھوت ہے ہمیں اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہیے لیکن اس کمپنی کے اونر کہتے ہیں کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں اور ڈاکٹر کو وہاں سے نکلوا دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیون کے گھر کے باہر بہت بڑا حجوم تھا اور اس کے فادر کا ایک بہت بڑا آدمی بننے کا خواب پورا ہو رہا تھا ویڈیو اب بہت زیادہ وائرل ہو چکا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ایک دن انہی کے گھر پر آتے ہیں وہ ڈاکٹر کیون کے فادر سے کہتے ہیں کہ بھوت تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں اور وہ تمہارے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہے اس وجہ سے وہ تمہارے بیٹے کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں مگر کیون کے فادر اس ڈاکٹر کو وہاں سے جانے کا کہتے ہیں دوسرے جانے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیون اس بھوت کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلا جائے تاکہ وہ اپنی دنیا میں خوش رہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیون اپنی فرنڈ جوائی کی مدد سے اس بھوت کے بارے میں پتہ لگوانے کی کوشش کرتا ہے انہیں صرف اتنی سی انفومیشن ملتی ہے کہ 1965 میں یہ گھر خریدا گیا تھا مگر اس کی موت کیسے ہوئی اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا چلا ہونے اس کے بعد ہم ایک یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس طرح سے پیرا نورمر لوگوں پر ویڈیو بنایا کرتی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیون کے گھر پر آتی ہیں وہ یوٹیوبر اس بھوت کا انٹرویو لینے آئی تھی مگر بہت بلانے کے پاوجود بھی جب وہ بھوت نہیں آتا تو سب سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے جھوٹ بولا تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے لائٹس آن اوف ہونے لگ جاتی ہیں اور چیزیں اپنی جگہ سے گرنے لگ جاتی ہیں وہ بھوت سب کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اور سب ہی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں مگر وہ یوٹیوبر سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب سب کو ڈرانے کے بعد وہ اس یوٹیوبر کو ڈراتا ہے تو وہ کھرکی سے کود کر یہاں سے بھاگ جاتی ہیں مگر یہ ویڈیو کیون کے بھائی نے اپنے موبائل میں کیپچر کر لی تھی یہ لوگ اس ویڈیو کو بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور ملیون میں ویوز لیتے ہیں کیون اب اس بھوت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم اپنے بارے میں پتہ لگوانا چاہتے ہو اور اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو تو تمہیں ہمارے ساتھ باہر جانا ہوگا وہ ان کی بات مان جاتا ہے اور تینوں باہر نکل جاتے ہیں مگر اس بھوت کو باہر جب سب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک پارک میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھوت بڑے پیار سی ایک پیاری سی بچے کو بلاتا ہے لوگ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کو بھی وائرل کر دیتے ہیں جب یہ ویڈیو کو کمپنی دیکھتے ہیں تو اس کمپنی کو بھی ابھی اقین آ جاتا ہے وہ ابھی اس بھوت کو پکرنا چاہتے تھے اور وہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیون کی فرنڈ کو اس بھوت کی اصل آئی ڈی پتا چل گئی تھی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ بھوت ایک بار میں کام کیا کرتا تھا وہ لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو انیک عورت ملتی ہے وہ عورت اس بھوت کی ایک پیچر دکھاتی ہیں جس سے انہیں یقین آ جاتا ہے کہ وہ واقعی وہاں پر کام کیا کرتا تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب باہر یہ نیوز بہت زیادہ پھیل چکی تھی کہ بچوں کو اس بھوت سے خطرہ ہے کیون کے فادر اس بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ وہ اس کے ساتھ اور زیادہ فیمس ہونا چاہتے تھے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سی آئی ڈی کی ٹیم اسی رات اس بھوت کو پکڑنے کے لیے کیون کے گھر پر آ جاتے ہیں مگر کیون اور اس کی فرنڈ اس بھوت کو لے کر پہلے ہی نکل چکے تھے وہ تینوں اس بھوت کی فرنڈ کے گھر جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ دونوں بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور ان کی بھیویاں دونوں بہنے تھیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی وائف کی بیبی کو ڈلیور کرتے ہوئے دیت ہو گئی تھی اور ایک رات جب وہ اپنی بیٹی کو دے کر گیا تھا تو اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا وہ لوگ آپس میں باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ بھوت آ جاتا ہے شاید وہ بھی اپنے دوست سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اتنے ہی دھیر میں سی ایڈی کے لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ جدید مشینیں ہوتی ہیں وہ ان کی مدد سے اس بھوت کو اپنے کبزے میں کر لیتے ہیں اور اس کو بکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کمپنی کے سی او سب سے کہتے ہیں کہ اب ہم اس ڈیڈ پوڈی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے مگر ڈاکٹر ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیون بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کیون کے فادر کیون کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوری کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے آج وہ اس قدر اداس ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس بھوت کے پاس ایک افسر آتا ہے اور اس کے پاس ایگل کا نشان ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اس بھوت کو بہت کچھ یاد آنے لگ جاتا ہے اس بھوت کو یاد آ گیا تھا کہ ایک رات جب وہ اپنی بیٹی کو اپنے فرنڈ کے گھر پر چھوڑنے گیا تھا جب وہ واپس آ رہا تھا اس کے فرنڈ نے ایگل کا وار کر کے اس کو مار دیا تھا اور پھر وہیں پر اس کو دفنا بھی دیا تھا انہوں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف اس بچی کو پانے کے لیے کیا تھا چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی دوسری جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر جس نے اس بھوت کو پکڑوایا تھا وہ ہی وہاں سے بھاگنے کے لیے اس کی مدد کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیون کو پھر سے گجن سے آوازیں آتی ہیں جب وہ جا کر دیکھتے ہیں تو وہ اس بھوت کا دوست ہوتا ہے وہ اس کو ساری سچائی بتا دیتا ہے آپ وہ کہتا ہے کہ چونکہ تم ساری سچائی جان چکے تو تمہیں اب مر جانا چاہیے مگر کیون کے فاتر اور اس کی فیملی اس کو بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں وہ کیون کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہ بھوت وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اب اس کا دوست اور اس کا قاتل دونوں اس کے سامنے تھے یہ دونوں آپ اس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ جھگڑ آئے ہوتے ہیں تو کیون کے فاتر اس بھوت کے فرنڈ کو زمین پر گھرا دیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے سی آئی اے کی ٹیم اب جب کیون کے گھر آتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تو بہت پہلے یہاں سے جا چکا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیون کے فاتر اس بھوت کی بیٹی کو اس سے ملوانے کے لیے لے کر جاتے ہیں اپنی بیٹی سے ملنے کے بعد اس بھوت کو اس کی ساری بچپن کی یادیں آنے لگ جاتی ہیں مگر اب وہ اپنی دنیا میں آسانی سے جا سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنے کیے کا بدلہ بھی لے لیا تھا اور اپنی بیٹی سے بھی مل لیا تھا کیون اس بھوت کے لیے بہت خوش تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی دنیا میں جلا جائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیون کے فاتر لوگوں نے پھر سے گھر بدل لیا تھا اس کے ساتھی یہ کہانی آپ پر ختم ہوتی ہے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا موسیقی